رضا اللہ صاحب پچھلے دن میں اسلامباد میں ایک اور واقعہ رنوا ہوا ہے جس میں افغان سفیر کی بیٹی کا مویینہ اگوا ہوا آپ یہ فرمائیے کہ اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ ہے یہ اس واقعے کا جو کہ آپ ڈراب سین ہو چکے تو میں اس لیے اس کی تفصیلات آپ سے پوچھ رہا ہوں دوسرا یہ بھی ایک اپنے جواب میں یہ بھی ایڈ کیجئے گا کہ اس واقعے کے رد عمل میں افغان حکومت نے اپنا سفارتی عملہ جو ہے وہ فوری طور پر واپس بلا لیا تو یہ جو ان کا ریاکشن آیا ہے فوری طور پر اپنا سفارتی عملہ بلا لینا اس کے کیا منی ہے اور یہ کیا مستقبل میں جو ہے یہ انہوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے پاکستانی حکومت جی فسین صاحب یہ جو مبینہ کا لحظہ ہے الیجڈ ابڈکشن اصل میں یہی کی ورڈ ہے اس پرے واقعے میں اور اسی سے پتہ لگتا ہے بعد میں ہم جب واقعات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کی کوئی مووی جو ہوتی ہے اس لیے میں نے پوچھا ہے یہ کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسان ہے یہ کوئی ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کی مووی یا کوئی جسوسی کا نوول جو ہو اسی کی طرح کی ایک پلوٹ پورا بنایا گیا بنانے کی کوشش کی گئی جس کا ڈرالٹ ہی نہیں ہو گیا کیونکہ بورا پلوٹ تھا اور وہ فیل ہو گیا پلوٹ اور مووی بھی بوری طرح فلاپ ہو گئی تو اس لیے ہمارے سامنے آیا کہ یہ واقعی افسان نہیں تھا حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں تھی اب اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو افغانستان میں اس وقت قابل کی حکومت ہے اس کی اپنی فرسٹریشن ہے وہ ڈوبتے جا رہے ہیں افغان طالبان گین کرتے جا رہے ہیں انڈیا کی اپنی فرسٹریشن ہے ایک جگہ کہ ہمارا یہاں اس خطے میں جو رول ہونا تھا وہ کہاں گیا ہم نے تو رول وہ خود و خیر پلے کرنے کی پوزیشن میں رہا ہی نہیں بڑی ہیوج انویسمنٹ ڈوب رہی ہے دیکھیں اس کی بڑی انویسمنٹ ڈوب رہی ہے اور صرف افغانستان سے ہی نہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے مواقع ڈوب رہی ہیں باقی سینٹرل ایشیا پر جانے کے مواقع ڈوب رہی ہیں چائنہ سے لازہ مار پڑ رہی ہے انڈیا کو اور امریکہ بھی خوشی خوشی تو یہاں سے نہیں گیا بہرحال اس کے بھی اپنے ڈیزائنز ہوتے ہیں اور پاکستان کو بہرحال وہ سب چاہتے ہیں کہ بدنام کریں کسی نہ کسی صورت میں بھی تو پاکستان کو بدنام کرنے ہی کوشش ہوتی ہے اب مبینہ طور پر یہ جو اگواہ تھا اس کی جو پہلی تفصیلات آئیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح انڈیل میڈیا نے پک کیا سب سے پہلے اسکار پر پوری دنیا میں بدنام کرنے کے لئے پہلایا اور یہ کہ یہ ایک بیکری پہ گئی ہوئی تھی وہ سفیر کی بیٹی اور وہاں سے ٹیکسی ڈرائیور ساتھ کچھ اور لوگوں نے مل کے مارا پیٹا زدو کوب کیا وربل ابیوس کیا اور سڑ کے کنارے چھوڑ کے چھوڑ کے چلے گئے زخمی چھوڑ کے چلے گئے اب بعد کی جو تفصیلات سامنے آئیں جس میں سی سی ٹی کیمرے کی فوٹیجز بھی تھی اس میں سیف سٹی پروجیکٹ درائیورز کی کیمرہز ہیں وہ بھی موجود ہیں موبائل ٹریکنگ بچی کی جو تھی وہ ساری کی گئی پھر یہ کہ ٹریکسٹی ڈرائیورز کے سٹیٹمنٹ سے انٹرویوز لیا گئے اور اس بچی کا اپنا سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے اس میں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو پہلے والی کہانی تھی یہ تو گھڑی گئی تھی یہ ساری جھوٹ کہانی تھی ساری اصل میں یہی افثانہ تھا اور اصل کہانی جو سامنے آئی ان سب ذرائع سے جب ہم نے دیکھا تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ یہ تو ایک افثانہ تھا ایک جھوٹ گھڑیوی سٹوری تھی ساری کے ساری تو بعد میں یہ سارے ذرائع سے یہ معلوم ہوا اور پھر آئی جیو پلیس جو اسلام بات کے ہیں انہوں نے بھی اور پر انٹیرمینسٹر نے بھی اس حوالے سے پوری ایک پریس کانفرنس دی بریفنگ دی کہ بیسیکلی یہ ساری جن جن جنگوں پہ مومنٹ رہی ہے اس میں معلوم ہے کہ کھڑا مارکٹ سے ایک ٹیکسی لئی گئی اچھا اس کے بعد خود اپنے گھر کو بائپاس کر کے دامنے کو ایک اور ٹیکسی پہ وہی بچی گئی پھر وہاں پنڈی بھی گئی ایک ٹیکسی لے کر اور پھر یہ کہ ایف نائن پارک فاطمہ جناح پاک جسے گیتے ہیں وہاں بھی وہ بچی گئی اور اس پورے واقعوں کو سب کو ان کی جو چینز ہیں ان کو جب ملایا جائے آپس میں تو اس کے بعد پھر جب تحقیقات اور پھر بیانات سامنے آئے ٹیکسی ٹرائیوئرز کے بھی اس بچی کے بھی اپنے بیانات سامنے آئے تو اس پہ کوئی وائلنس نہیں کوئی تشدد نہیں ہوا تھا اور ساب معلوم ہوا کہ یہ ایک واقعہ کے طور پہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ پاکستان تو ایسا ملک ہے جہاں سفارتی عملہ جو دوسرے ممالکہ ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں پاکستان تو ایک روگ سٹیٹ بن چکی ہے پاکستان کی جو آرمی اور انسٹیٹوشنز ہیں وہ اٹھاتے ہیں لوگوں کو اور لے کے جاتے ہیں اور یہ سارا ایک انہوں نے کیس بیلڈ کرنا تھا اور ساتھ پھر شاید یہ بھی کہ افغان طالبان کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرتے انڈیا نے بھی اپنا ایک اپنا بیانیاں جو ہے وہ سیل کرنا تھا کہ پاکستان تو دہشت گردوں کی ماجگہ بن چکا ہوا ہے اور پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے اس یہاں کے حالات برحال پورا افثانہ انہوں نے گھڑنے کی اپنی طرف سے مکمل کوشش کی لیکن جب یہ سارا معاملہ کھل گیا اور بائی دوئے اس پورے واقعے کی ابھی تحقیقات جاری تھیں تو ہمارے بہت سارے اپنین میکرز کولم نگار کچھ پولیٹیکل لیڈرز بھی اور جنرلی آپ کہیں سیکلل اور ڈیبرل طبقہ وہ فوری طور پر انہوں نے حملے شروع کر دیا کہ دیکھیں پاکستان تو حفاظت ہی نہیں کر سکتا اور یہ اگواہ ہوئی ہے بچی لیکن جب بعد میں یہ معاملات کھل کے سامنے آئے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا اور اس کی ہمیں ایک اور جو اس کا پروف ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ جو ہی یہ ان کا تارپول بکھر گیا سارا جو انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا تو فوری طور پر وہ سفیر سفارتی عملہ بچی لے کے افغانستان چلے گئے تاکہ تحقیق انہوں سکے لیکن اس وقت پھر کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہتے ہوئے کہ یہ واقعی واقعہ ہوئے تو وہ انڈیا کی لائن تھی پورے انٹرنیشنل میڈیا کے لائن سامنے اس کو تو کرنے کی کوشش شروع کر دی اب وہاں جا کے بھی انہوں نے ایک نیا ٹویسٹ دے دیا کہ جی ہم تو اس لیے گئے ہیں وہاں پہ سفارتی عملہ سمیت کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ حفاظت ہماری ہوئی نہیں سکتی اس لیے ہم وہاں چلے گئے حالانکہ ساری دنیا کو معلوم اور صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سازش تھی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے افغانستان میں جسے آپ نے ذکر کیا سوال میں بھی اپنی خفت مٹانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہو پاکستان کو بلیم کر دیا جائے اور پھر یہ کہ کتنی گریوی حرکت ہے کہ اس پورے معاملے میں ایک خاتون کو وہ استعمال کر رہے ہیں تو اسلام جو ہے ہم تو اس بات کے بالکل قائل ہیں اور ریاست پاکستان بھی اس بات کی قائل ہے کہ خاتون جو ہے اس کو کم از کم اس طرح کی گریوی حرکتوں میں استعمال کرنا اور ان کو پھر بلیم تو یہی جاتا تھا نا کہ ایک لڑکی ہوا ہو گئی تو لیکن الٹیمیٹلی یہ چیز سامنے آئی کہ یہ چاہے آپ کہیں راو انوالٹی انڈین سٹیٹ انوالٹی انڈی ایس انوالٹی ان کی پپٹ حکومت انوالٹی جو اچھرو گنی کی ہے یا امریکہ بھی کسی طرح ہدایت کاری کرتا رہتا ہے اس طرح کے معاملات کے اندر تو مقصد ایک ہی تھا پاکستان کو بزرام کیا جائے پوری دنیا میں پاکستان جو ہے اس کے اوپر ایک کیس بلڈ کیا جائے کہ یہاں پہ یہ سیف ملک نہیں ہے پاکستان کو چاہیے کہ اس واقعے کو چھوڑے نا اس واقعے کو اپنا جو منطقی انجام ہے وہاں تک پہنچائے اور بلکل اگزیکٹلی کھل کے سامنے آئے کہ کیا ریزن ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا افغان جو حکومت ہے وہاں کی اور اس کے بارے میں ان کو جواب دیا جائے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ اصل میں یہ جھوٹ تھا جو سامنے گھڑا گیا تھا میں اس میں سوال اضافہ کروں گا اشرف غنی تو بیچارہ امریکہ کا ایک کلرک ہے جو کابل میں بیٹھا ہوا ہے ایک کلرک ہے اسے جو آرڈر آتے ہیں وہ اس کے مطابق کرتا ہے تو یہ تو پلان برکو واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ کا اور راہ کا پرگرام تھا جو رہے ہیں اصل میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں کے کچھ اپینین میکرز اس طرح کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں انہوں نے آغاز میں ہی کہہ دیا پاکستان نقام ہو گیا دار نقام ہو گیا یہ ہو گیا چلو غلطی سے کہہ دیا تو انہیں اخلاقی جرت ہونے چاہیے اور انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکا ہم افغانستان سے معافی مانگتے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم افغانستان سے معافی مانگتے ہیں ان میں کام از کام اتنی اخلاقی جرت ہونے چاہیے تھی کہ وہ آپ کہتے کہ اب ہم افغانستان کے اس اقدام کو کنڈم کرتے ہیں یہی کہہ دیتے لیکن ہمارے ہاں مخالفت براہ مخالفت ہے اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ بھائی مجھ سے غلط بات ہو گئی تھی ہو سکتی ہے مجھ سے ہو سکتی ہے آپ سے ہو سکتی ہے غلط بات کس سے نہیں ہو سکتی خاص طور پر جب جلد بازی میں آپ کو ایک کام کریں گے تو آپ سے غلطی ہو جائے گی مجھ سے ہو جائے گی آپ سے ہو جائے گی اگر ایسا ہوئی گیا تو اخلاقی طور پر یہ باتا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے افغانستان نے انتہائی شرمناک حرکت کی ہے جب انہیں میں اضافہ کر دوں جب انہیں پتہ چل گیا کہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے تو پھر انہیں ایک سوال نامہ دیا گیا کہ آپ یہ سوال نامہ بڑھ دیں وہ سوال نامہ لے کر باغ گئے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ سوال نامے میں ماننا پڑے گا ہم زیادہ ایکسپوز ہوں گے سوال نامے میں ماننا پڑے گا کہ ہم نے فرار کیا ہے